پاکستان نہ صرف دفاعی ادبار سے مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے بلکہ وقت دوزنے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں جدت بھی لارہا ہے دنیا میں امن کے لئے ضروری ہے کہ یہاں طاقت کا توازن برقرار ہے اور یہی موٹو ہے پاکستان کی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا یعنی آمز اور پیس آئیڈیاز دوہزار چوبیس اس سلسلے کی بارویں نمائش ہے جو بائیس نومبر تک جاری رہے گی نمائش میں پچھپن ممالک نے شرکت کی اور دفاعی میدان میں اپنے تیار کردہ جدید اسلہ اور دیگر سمان نمائش کے لئے رکھے دفاعی سمان کی تیاری کے حوالے سے پاکستان نے ایک مضبوط اور نمائی مقام رکھتا ہے اور دفاعی سمان کی تیاری میں صفحے اول کے ممالک کی فیرس میں شامل ہے آئیڈیاز نمائش میں ہیوی انڈسٹی ٹیکسلا پاکستان نے نہ صرف حصار تلحہ زرار اور اعل خالد کو نمائش میں پیش کیا بلکہ ہیڈر ٹینک بھی آئیڈیاز دو ہزار چوبیس کا حصہ بنا آؤٹو پول دو پروڈٹس بھی ہے ڈسس آور فلیکشپ پروڈٹ ٹینک ہیڈر ہیڈر جو ہے وہ ایک تھرڈ جنریشن پلس ٹینک ہے اور اس پہ دن کے ساتھ ساتھ رات میں فائر کرنے کی سلاگت بھی موجود یہ ٹینک مقامل طور پر پاکستان میں دیار کیا جا رہا ہے بہت موڈن ٹینک ہے اور اس ٹینک کے اندر آٹو ٹینک کی سہولت بھی موجود ہے جس سے گنر اور کمانڈر آٹو ٹینک کی مدد سے ملٹیپل ٹارگٹس انگیج کر کے کسی بھی ٹارگٹ کو انگیج کر سکتے ہیں نمائش میں پاکستان شپ یارڈ اور انجینئرنگ ورکس فرنٹیر ورکس اورگنیزیشن وہاں انڈسٹری لیمیٹیڈ اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے پاکستان میں تیار کردہ سمال اور لانگ رینج رائفلز پسٹلز اینٹی ٹینک ایمینیشن رکھے جو نہ صرف ہماری دفاعی صلاحیت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر اپنا لوہا بھی منمار رہے ہیں اس آئیڈی آز کے اندر ہماری جو فوکس ہے وہ تین چیزوں کے اوپر ہے ایک نئی پروڈکٹس کے ایڈیشن کے اوپر جس کے اندر ہم نے اینٹی ٹینک ایمینیشن ایسے ٹینک حاصل کی ہیں جن کا آرمر تھک تھا اور وہ ہمارے پرانے ایمینیشن سے کمپلیٹلی ناک ڈاؤن نہیں ہوتا تھا تو اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے ہم نے انہینس پینیٹریشن کے ایپی ایفیس ڈی ایس راؤنڈز ڈیویلپ کی ہیں جو کہ مارڈن ٹینک کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں آئیڈی آز دوہزا چوبیس میں ناصف روایتی اصلہ کومبیٹ کے حوالے سے سمانے حرب نمائش کا حصہ ہے بلکہ فضائی سرویلنس اور حملے کے لیے جدید اے آئی ڈراؤنز بھی لوگوں کی توجہ و خاص مرکز بنے ہوئے ہیں اور اسی چھت کے نیچے وہ جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جس کے ذریعے وطن عزیز کی سردوں کی خلاف ورزی کرنے کی کسی بھی کوشش کا موت ور جواب دیا جا سکتا ہے وائن ڈسٹریز لیمیٹڈ نے نئے قسم کے ڈرون مطارف کرائے ہیں جس میں سرویلنس کومبیٹ اور کامکازی ڈرونز بھی شامل ہیں پیو ایف تقریباً لٹسے اگر ایکسپرٹس اور بائیرز کی فیڈبیک کی بات کرے تو بیک جب آئی ڈیاز شروع ہوئی تھی جب انسپیکشن ہوئی تھی آئی ڈیاز کی اس ٹائم میں پیو ایف کی ایکسپورٹ تقریباً تیس چالیس ملیون ڈالرز تھی لازت دو سالوں میں پیو ایف کے ایکسپورٹ ڈیویزن اور وائن ڈسٹریز لیمیٹڈ کیمرشل ڈیویزن نے ہم نے تقریباً ون بلین ڈالر کا بزنس کیا ہے تو ہمارے جو ویپن مینیفیکشنگ پاکستان اور ڈرونز فیکٹریز کے اس کی کافی ترقی ہوئی اور اس کی ساری دنیا کے اندر مانگ ہے اس کا اندازہ آپ اس ہاتھ سے لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت میسیف والیوم آف ایکسپورٹ کیا ہے حکومتی سطح پر اقدامات اور سفارتی سطح پر کوششوں کے ذریعے پاکستان سے دفاعی مصنوعات اور اسلحے کی برامدات میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف ملکی سنتوں کو استقام حاصل ہوگا بلکہ کسی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکے گا